ہمارے پیارے دولارے جادو کو تو آپ نے دیکھائے ہوگا جو کہ کوئی ملگیاں مووی میں آیا تھا اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جادو کو اپنے شکتیاں استعمال کرنے کے لیے دھوپ کی عوشکتہ پڑتی تھی لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ دھوپ ہی کیوں تو فکر مت کریے ہم آپ کو آج یہ ہی بتائیں گے کہ آخر دھوپ ہی کیوں اور ساتھ ہی جانیں گے کہ ہمارے الٹے جگنو بھائی صاحب مطلب کہ ہمارے جادو جگنو جیسا کیا چمکتا ہے سو سے پہلے تو یہ سمجھئے کہ جادو کوئی ہیومن نہیں ہے وہ ایک ایلین ہے تو یعنی کہ اس کے اندر اس کے جو دائیجیسٹیو سسٹم ہے پاچن تنتر وہ ایک دم الگ ہوگا یہ ہو سکتا ہے کچھ سیمیلائٹیز ہو لیکن کیونکہ وہ ایک ایلین ہے تو ہم یہ مان سکتے ہیں آرام سے کہ وہ ہیومن کی طرح تو نہیں ہوگا اور وہی دیکھنے سے بھی پتا چلتا ہے تو اب اس سے یہ تو خلیر ہو گیا کہ جادو کے پاس کچھ الگ چیزیں ہو سکتی ہیں جینے کے لیے تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں جینے کے لیے کیا چاہیے دیکھیں جینے کے لیے کافی ساری چیزیں چاہیے لیکن جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اینرڈی یعنی کی ارجا تو سب کو جینے کے لیے ارجا چاہیے تو جادو ارجا کیسے لیتا ہے تو جتنا بھی ہم نے مووی میں جادو کو دیکھا ہے جادو کو ہم نے کھاتے پیتے وہ نہیں دیکھا اس کو بس چھپائے رکھت جنگل میں وہ ایسے گھوم رہا تھا ہم نے اس کو کھاتے پیتے نہیں دیکھا ہے تو آکر وہ ارجا کہاں سے لیتا ہے تو اس کا جواب ہے اس کے سر پر لگے ہوئے اس جگنو سے اور یہ جگنو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک انرجی کنورٹر ہے اس کو ہمیں واقعی سمجھتے ہیں اگر نیام کو ہم دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ انرجی نہ ہی بن سکتی ہے نہ ہی ڈسٹروئ ہو سکتی ہے وہ صرف ایک فارم سے دوسری فارم پر ٹرانسفر ہو سکتی ہے یا بدل سکتی ہے تو جادو کا یہ جو انرجی کنورٹر ہے یہ صرف یہی کام کرتا ہے یہ سن سے انرجی لکھتا ہے ہمیں پتا ہے کہ پریتھویور انرجی کا تو سب سے بڑا سورس ہے وہ کیا ہے وہ سن ہی تو ہے سن سے جتنی زیادہ انرجی ملتی ہے اتنی ہمیں اور کسی بھی چیز سے ارث پر نہیں مل سکتی سن دا سورس اوف انرجی ہے وہ لگوک ہر ایک آکاش کنگا کے ہر ایک سور منڈل میں کوئی نہ کوئی سن تو ہے ہی تو یہ بلکل ممکن ہے کہ جہاں پہ جادو رہتا ہو وہاں بھی کوئی نہ کوئی سن ہو ایک یا دو تین سن بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے پاس تو کوئی اس طرح کا کنورٹر نہیں ہے کیونکہ ڈائریکٹی سن سے لے کر انرجی اوڑیا میں کسی طرح سے پریورتیت کر دے ہم تو سن سے بیٹامین بغیرہ لیتے ہیں لیکن جادو میں تو ہے آپ نے دیکھا ہوا جیسے ٹریز یعنی کی پیڑ پودھے فوٹو سنثیس کی مدد سے کس طرح سے یعنی کی پرکاش شنسلیشن کی پرکریہ سے اپنا بھوجن بناتے ہیں جادو کے سر پہ لگی ہوئی یہ LED بھی انرجی کنورٹر کا ہی استعمال کرتی ہیں جو کی اسی سپیسز میں پائی جاتی ہیں جسی سپیسز کا یہ جادو ہے تو یہ انرجی کنورٹر کرتا کیا ہے یہ کچھ نہیں کرتا ہے مطلب کرتا ہے یہ سن سے انرجی لیتا ہے اور اس کو جادو کے لیے سوٹیول فارم میں کنورٹ کر دیتا ہے اس لیے جادو کہتا ہے دھوک 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 کرش 3 مووی تو یاد ہے نا کس طرح سے روہت مہرہ نے ایکسپیرمنٹ کر کے ہمیں بتایا تھا کی کیسے سن لائٹ سے انرجی آتی ہے اور اسی انرجی کی ہیلپ سے اس نے کالک تک کو دوا کر دیا تھا تو آپ انرجی کی پاور کو کم نہیں سمجھ سکتے تو اب آپ یہ تو سمجھ گئے کہ جادو کا جو پاور سورس ہے وہ ہے جادو کے سر پہ لگا ہوا یہ ڈاج تو اب سوال رکھتا ہے کہ یہ آخر سر پہ ہی کیوں ہاتھ پیر یا کہیں بھی ہو سکتا تھا تو وہ اسی لیے کیونکہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے یعنی کہ ہمارا سر اوپر کے رہتا ہے تو اسی لیے سر کے اوپر رہنے کی وجہ سے جادو آسانی سے جو دھوپ ہے وہ اپنے اندر لے سکتا ہے اس لیے جادو کے سر کے اوپر ہی یہ چمکیلی لائٹ لگی تھی کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر کیا بات یہ بات ہے تو اب آپ سمجھ گئے کہ آخر جادو کے سر پہ یہ کیا تھا آپ یہ بھی سمجھ گئے کہ جادو اس چیز سے کیا کرتا تھا اب ہم یہ جانتے ہیں کہ جادو اپنی شکتیوں کا استعمال بھی دھوپ سے کیوں کرتا تھا دیکھیں اس کا جواب بھی آپ سمجھ گئے ہوں جادو کا یہ جو انرجی کنورٹر ہے جادو اس انرجی کو نہ صرف اپنے شریر کے لیے استعمال کر سکتا ہے بلکہ اس انرجی کا وہ کسی اور فارم میں استعمال بھی کر سکتا ہے جیسے کہ ہیلنگ کے لیے مطلب کہ چوٹ بغیرہ کچھ لگی ہو سیلس یا نیورونز کے انہیسمنٹ کے لیے جیسا کہ اس نے روہت مہرہ پہ کیا تھا اس کے دماغ کے نیورونز اتنے جاتے شارپ اتنے پریپکو کر دیئے تھے کہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ روہت آگے جا کے کتنا بڑا سائنٹسٹ بن گیا اور نہ صرف دماغ کے نیورونز بلکہ اس نے روہت کے سیلس میں بھی کافی زیادہ ایڈوانس انہیسمنٹ کی تھی آپ کو پتہ ہوگا روہت میں کتنی زیادہ پاور آگئی تھی اور آگے کرشکی تو بات ہی کیا ہے سیدھی بھاشا میں کہے اور آسان بھاشا میں تو اس نے روہت مہرہ کی ڈینے کے اندر ہی کچھ بہت زیادہ انہیسمنٹ کر دی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پروبلم بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جادو اسے انرجی کو سٹور کر کے نہیں رکھ سکتا ہے یہ جادو کا ایک بہت بڑا نیکٹی بوائنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ صرف ان چیزوں کو تب ہی استعمال کر سکتا ہے جبکہ ڈائریکٹ سن لائٹ اس کے انرجی کنورٹر پر پڑے کیونکہ اس کے لیے انرجی کو سٹور رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے اس لیے کچھ بھی کرنے کے لیے اس کو دھوپ کیا ہو سکتا تو پڑتی ہی پڑتی تھی امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آخر جادو دھوپ دھوپ کیوں کرتا تھا اور کیوں جادو کے سر پہ وہ کھلونا سا چمکتا تھا اور جادو کیا کیا کر سکتا ہے کیا پتہ دوارہ سے کرشکھوڑ میں ہمیں جادو دیکھنے کو ملے آئر ایسا ہو پھر تو مجھا ہی آ جائے گا اور کمنٹ میں ہمیں یہ جرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سب چیزیں پہلے پتہ تھی کی نہیں ملتے ہیں اگلی بڑیو میں تب تک کے لیے گوڈ لگ